بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتنا زیادہ ٹائم کلوزنگ ڈیٹ کے بعد نہیں ہوتا تیاری کے لئے اور اچانک سے وہ ایکزیم کنڈکٹ کر لیتے تو آپ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ اس پوسٹ کے لئے لینڈ ریکارڈ آثارٹی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو میری ایڈوائس ہے کہ ان ٹائم اپنی تیاری شروع کر لیں کیونکہ آپ مینڈ میں یہ رکھیں ایک مہینہ سے دو مہینہ سے دو مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ چھے جنوری کو کلوزنگ ڈیٹ ہوگا اور اس کے دو افت کے درمیان میں پی پی ایسی جو ہے وہ شیڈول ایشو کر دے گا ٹیسٹ کے لئے اور ٹیسٹ کا جب شیڈول ایشو کیا جاتا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے تو ہارلی وہ ایک سے ڈیڑھ ویک دیتے ہیں ٹائم پیریٹ تو جو 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 آناؤنس ہوئی ہیں یہ ڈسٹک وائز ہیں اور فائیو ایٹی نائن ہے پانچ سو آنانویں سیٹیں آناؤنس ہوئی ہیں اور یہ دپارٹمنٹ ہے لینڈ ریکارڈ آثارٹی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ب� اور اس کے لئے جو ایلیجیبیلٹی ہے اور جتنی ساری باتیں ہوں گی جو سیلیبس کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے وہ ساری باتیں ہم اسی سی سیشن میں کریں گے اور جو دوسری جابز آناؤنس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو سیکنڈ سیشن میں بات کروں گا تو اس کے لئے جو بیچلر ڈگری اولڈر ہیں جنہوں نے بی ایسی کیا ہوا ہے بی کام کیا ہوا ہے بی سی ایس کیا ہے بی آئی ٹی اور بی بی اے کم از کم سیکنڈ ڈوی جن ان کی ہونی چاہیے ایکویلنٹو سیکنڈ ڈگری اولڈر اور یہ ریکنائز یونیورسٹی سے آپ کی ڈگری ہونا ضروری ہے تو آپ اس کے لئے کولیفکیشن وائز ایلیجیبیل ہو جاتے ہیں ایج وغیرہ کی چل کے آگے ہم بات کرتے ہیں تو ٹوٹل سیٹیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فائی ویٹی نائن پوسٹ ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہیں اور سرویس سنٹر ایفیشلز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ پوسٹ کا باقی اور کوئی اس طرح کا ٹائٹل نہیں گیون اور اس کی لمب سم سیلری پیکج جو ہے وہ تھارٹی تھاؤزنڈ ہوگا اور یہ کنٹریکٹ پیسز پہ آفر کی جاری ہیں شروع میں تین سال کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ پرمنٹ ہو جائیں لیکن ابھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں دی گئی کہ تین سال کے بعد پرمنٹ کریں گے یا پیورلی اگر ایکسٹینشن کے چانس نہ ہوں تو وہ بتایا جاتا ہے کہ پیورلی سکتا ہے کیوئی تھریئر کنٹریکٹ ہے نان اکسٹینڈیبل تو تین سال کے کنٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے ان کو کنٹریکٹ جو ہے وہ رینیو بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے پرمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اس سٹیج پہ بھی کچھ بھی کہنا کہ یہ پرمنٹ لازمی کریں گے یا نہیں کریں گے کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی ہیں مائن میں یہی رکھیں کہ تین سال کے لیے کنٹریکٹ ہو گا اس کے بعد جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی وہ آگے اس کا کنٹریکٹ رینیو ہو جائے گا اور جس کا کنٹریکٹ رینیو نہیں ہوتا وہ ترمینیڈ ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو مینمم کولیفیکیشن اور ایکسپریئنس مانگا گیا ہے جو کٹیگری ون ہے اس میں بی اے بی اے سی بی کام بی سی ایس بی آئی تی بی اے اور ایکویلنٹ سیکنڈ ڈیویزن ہونی چاہیے اور مینمم سیکنڈ نمبر پہ مینمم ٹائپنگ سپیڈ بھی آپ کے لئے تھارٹی ورد پر منٹ اگر آپ کے ٹائپنگ ابھی بالکل بھی نہیں ہے یا کمپیوٹر نہیں جانتے تو اتنی مشکل تھارٹی ورد پر منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں جو کوالیفائی کریں گے ان کا ہی جو ہے وہ ٹائپنگ ٹیسٹ جو کمپیوٹر پہ ہوگا وہ کنڈکٹ کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ابھی آپ کو ٹائپنگ نہیں بھی آتی تو کوئی ایس کو آپ انہینس کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ ٹائپنگ وغیرہ آپ اپنی بڑھا سکتے ہیں ڈیلی بیس اگر ٹائپنگ کریں تو یہ سپیڈ بن جاتی اتنی زیادہ سپیڈ یہ نہیں ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے ٹری منتھ سرٹیفیکیٹ ڈپلومہ ان آئی ٹی اپلیکیشن یہ جو ہے پریفر ایبل ہے کہ اگر تین مہینے کا اگر آپ کے پاس ڈپلومہ آئی ٹی میں یہ اپلیکیشن کا تو یہ آپ اس کے لئے ہوں گے اگر کسی کے پاس یہ سرٹیفیکیٹ نہیں ہے تو انسٹیٹوٹ ہیں مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں وہ بنا کے دے دیتے ہیں سرٹیفیکیٹ تو اس کے بارے میں بھی تنا پریشان ہونے والی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ کسی انسٹیٹوٹ کو آپ کو کچھ نہ کچھ فی پی کرنے کے بعد جس سرٹیفیکیٹ ملے گا یا آپ کر بھی سکتے ہیں بھی جوائن کر کے تو ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے کے اگر آپ کے پاس اس دنے ٹائم ہوگا تو وہ آپ پروڈیوٹس کر سکتے ہیں آگے چلکے کچھ نوٹ گیون ہے نوٹ 1 میں ہے preference will be given to the candidate with at least one year experience in data entry and having basic working knowledge of computer application to computer application ضروری ہے کمس آفس میں excel میں powerpoint میں آپ کا skill ہو تو زیادہ بہتر ہے اور preference ان کو given ہوگی جن کے پاس ایک سال کا data entry operator کا experience ہے لیکن یہ mandatory نہیں ہے preference given کا کہا گیا ہے سیکنڈ نوٹ پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس mcs کی ڈگری ہے بی سی اے بی سی ایس آنالز کی ہے یا mit bit تو تین منہ کا جو ڈپلومہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ آپ کی یہ کمپیوٹر کے ڈگری ہے تو اس کے لیے تو کمپیوٹر اپلیکیشن میں آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا ضروری نہیں تھیسرے نمبر پہ certificate ڈپلومہ in it application only acceptable from the recognized registered institution کسی xyz سے آپ نے نہیں اٹھا لے نا بلکہ ki recognized professional کوئی institute ہو جو کسی university کے ساتھ affiliated وغیرہ ہو تو وہاں کا جو ہے ڈپلومہ یا certificate جو ہے وہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا age limit کی بات کی جائے تو mail کے لیے 20 سے لے کے 35 سال تک ہے اور پانچ سال اس میں relaxation اور ٹوٹل ملا کے 40 سال تک کے لیے eligible ہیں اور female جو candidates ہیں وہ 20 سال سے لے کے 35 اور 8 سال کی جنرل age relaxation ہے تو اس طریقے سے 43 3 years کی جو ہے وہ age application for female age and sex of the transgender will be based on the content of their cnice یعنی کہ اگر کوئی transgender ہے تو اس کا depend کرتا ہے کہ وہ mail side پہ ہے یا female side پہ ہے تو اس اس حساب سے اس کی age کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس کے لیے جنڈر کی بات جو پہلے ہم کار چکے ہیں mail ہے female ہے یا transgender ہے دونوں apply تینوں apply کر سکتے ہیں تینوں categories کے کوئی بھی اس کو apply کر سکتا ہے place of posting کیا ہوگی the concern district کوئی بھی جو آپ کا district ہے وہاں کے لیے آپ آپ کی posting ہوگی جہاں کا آپ کا ڈومیسائل ہے وہیں پہ آپ کی جو district wise آپ کی جو سیٹیں ہیں انہیں کی اگینسٹ آپ کی allocation ہوگی اور وہیں پہ آپ کی deployment ہوگی اس کی علاوہ جو syllabus for the written test examination جو ہے وہ کیا کچھ ہوگا one paper ہوگا mcqs general ability یعنی کہ written test 100 marks کا اور 90 minute یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹے میں 100 question آپ نے attempt کرنا ہے comprising questions relating to general ability جس میں general ability including general knowledge پاکستان study current affair Islamic study ethics for non-muslim ہوگا اور geography کے سوال آسکتے ہیں basic mathematics انگلیش ہوگی اردو ہوگی everyday science ہوگی اور اس کے لیوہ computer skill تو یہ کافی scattered ہے تو آپ کو اتنا مطلب کے سب parts کو کچھ نہ کچھ time دینا ہوگا تو یہ ہم اگر subject count کریں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس تقریباً آپ کے دس سبجیکٹ بنتے ہیں جن سے آپ کے question آئیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر subject کے کمل کم دس question allocation ہوئی ہوگی یہ کوئی confirm نہیں ہے اس میں english میں زیادہ دیے جا سکتے ہیں general knowledge سے زیادہ دیے جا سکتے ہیں everyday science سے زیادہ ہو سکتے ہیں basic mathematics سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ apart جو ہیں اس کے لیوہ note candidates are informed that choice of written test interview mentioned in column 31 of online application form will not be changed after the closing date جو آپ center select کریں گے تو وہ ایک دفعہ select کر دیا تو closing date ہو گئی اس کے بعد چینج نہیں ہوگا closing date سے پہلے پہلے آپ چینج کرتے ہیں and therefore all the candidates are directed to select the choice of center carefully تو اپنا center جو ہے اپنے ڈیان سے select کرنا ہے اچھا یہ آگے چل کے ہماری distribution ہے سیٹوں کی اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی بھی job کے لیے apply پی پی سی ہے پی پی ایسی ہے اس کے لیوہ ایف پی ایسی ہے اس کے لیوہ اینٹی ایس ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اتنے سبجیکٹ ہیں تو آپ اس کی تیاری نہیں کر سکیں گے یہ ایک ایمپرومنگ پروسیس ہوتا ہے جس کو پہلے ٹیسٹ میں آپ کے جاتے ہیں تو آپ کی پروفارمنس بڑی فارٹی ٹو ففٹی تک آپ مارک سکیور کرتے ہیں اس کے بعد جو جو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں دس بارہ ٹیسٹ دے لیتے ہیں تو آپ کی جو پرسنٹیج مارکس کی ڈسکیشن سے کچھ نہ کچھ ایمپروو ہو رہتی ہیں بندے کی چیزیں لیکن محسوس نہیں ہو رہی ہوتی تو بندہ ایٹ ٹائم فارس ٹائم میں جا کے کہا کہ میں نے اٹیمٹ کرنا ہے اور apply کرنا ہے اور نکل جانا ہے تو ادھر وائز میں پوسٹ کے لیے apply نہیں کروں گا تو گورنمنٹ سیکٹر میں competition ایک تو زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر آپ جو students کی ایک پریشانی یہ ہے دو چار دفعہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو نہیں qualify کرتے تو پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ جو لوگ qualify کرتے ہیں انہوں نے بیس بیس پندرہ پندرہ ٹیسٹ دی ہوتے ہیں ہاں یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمت ہی ہے کہ ہم نے جو فورم بنایا آپ لوگوں کو in time syllabus کا پتہ چل جاتا ہے syllabus پر working ہوئی آپ کو lectures مل جاتے ہیں آپ کو notes مل جاتے ہیں آپ کو quizzes مل جاتی ہیں آپ practices پر کرتے ہیں confident آپ کی knowledge improvement کی جو speed ہوتی ہے normal جو student ہوتا ہے جو book لے کے صرف پڑھنے والا ہوتا ہے مارکیٹ سے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتاتا ہے جب آپ fee pay کر کے course لیتے ہیں تو آپ کم الکم آخری ایک دو ہفتے ضرور پڑھ لیتے ہیں کہ چلو میں نے fee pay کی ہے کچھ نہ کوئی تو میں پڑھ کے جاؤں تو جو آپ پڑھ لیتے ہیں وہ اس پر آپ کی grip ہو جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ جو syllabus ہم cover کریں تو اس پر آپ کے question اسی میں سے آئیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ syllabus اتنا wide ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چیزیں lectures لیتے ہیں تو آپ کا knowledge اس حد تک expand ہو جاتا ہے اس حد تک اپنے آپ کو improve کر لیتے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں تو جو choice آپ کو given ہوتی ہے question کی a b c d چار option ہے تو جو بغیر تیاری کے آپ جائیں گے تو آپ کو چاروں option ایک جیسے لگیں گے لیکن اگر آپ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو یہ stage تک پہنچ جاتے ہیں کہ دو option آپ کو جو لگ رہے ہوتا ہے کہ یہ بلکل اس کے جواب نہیں ہے ان دو میں سے ہو سکتا ہے تو آپ کے option ہوتا ہے question ٹھیک کرنے کا وہ ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ automatically جب 60-70% پیپر attempt کرنے کی position میں knowledge آپ کا stable ہو جاتا ہے improve ہو جاتا ہے تو آپ test qualify کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا stamina رکھیں mind رکھیں تھوڑے سے improve کرتے رہیں اور ایک stage آتی ہے کہ آپ ہر test میں qualify کرتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ test qualify کرنا بڑا عجیب بڑا مشکل لگتا تھا لیکن پھر ایسی stage آئی کہ کبھی کوئی test میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جا کے test دیں اور test qualify نہ ہو تو مطلب ایک stage ہوتی ہے آپ دو چار مہینے جب آپ پڑھ لیتے ہیں دل لگی کے ساتھ دھیان کے ساتھ تو جو بھی job کا applicant ہوتا ہے ایک تو اس کو بڑا light لیتا ہے کہ میں پڑھوں گا نہیں تو میرا جو academic qualification ہے وہ use ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے commission کے exam ہوتے ہیں یعنی کہ FPSC ہے NTS ہے یا جو FPSC ہے تو ان کے exam آپ کے academic qualification سے ہٹ کے ہوتے ہیں تو آپ وہ mindset ہٹا کر رکھیں جس طریقے سے ہم degree ایک پڑھنے کے لیے آپ نے آپ کو improve کرتے ہیں اس طریقے سے job کے sector میں آپ جب آتے ہیں تو اس میں qualify کرنے کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنا ہوتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں qualify کر پاتے جو اس کو as academic لے کے نہیں چلتے تو آپ اس کو continuous improvement process لے کے چلیں دو چار مہینے جو ہے دھیان سے اس کو سارے process میں جاتے جائیں پھر اس کے بعد اخبار وغیرہ پڑھنے کی آپ کی عادت ہونی چاہیے تو آپ ایستہ ایستہ آپ کا knowledge اتنا improve ہونا شروع جاتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کو ایسے لگتی ہیں جیسے یہ تاری باتیں مجھے پتا ہے تو اب ہم allocation کی بات کر لیتے ہیں attack کی 31 city ہیں باول نگر کی 24 ہیں باولپور کی 24 ہیں بکر کی 20 ہیں چکوال کی 33 ہیں چنیوٹ کی 2 ہیں ڈی جی خان کی 18 ہیں فیصل آباد کی 50 ہیں گجرہ والا کی 29 ہیں گجرات کی 22 ہیں حفظ آباد کی 7 ہیں جیلم کی 22 ہیں کسور کی 15 ہیں کھانے وال کی 30 ہیں خشاب کی 26 سٹیں ہیں اس کے بعد لور کی 17 ہیں اور لئیہ کی 12 ہیں منڈی باودین کی 15 ہیں میاں والی کی 9 ہیں ملتان 16 اور مظفرگڑ کی 6 ہیں نانکانہ صاحب 13 ہیں نرو وال کی 7 ہیں اکڑا کی 4 ہیں پاک پتن کی ایک ہے راولپنڈی کی 57 سٹیں ہیں بہت زیادہ ہیں راولپنڈی کی اور ایک ادھے اور ڈیسٹرک جو گزرا ہے اس کے علاوہ ساہی وال کی ایک ہے سرگودہ کی 39 کافی زیادہ ہیں شیخ اپورا کی 19 ہیں ویہاڑی کی 20 ہیں یعنی کہ جو بڑے شہر ہیں سپیشلی لاور کی اس دفعہ کم آئی ہوئی ہیں 17 ہیں صرف اور جبکہ فیصل آباد کی راولپنڈی کی اور سرگودہ کی کافی زیادہ پوسٹ اناؤنس ہو گئی ہیں تو کلوزنگ ڈیٹ جو ہے یہ 6 جنوری 2020 رات بارہ بجے تک کی ڈیٹ ہے اور آپ یہ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.ppsc.gop.pk تو اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو افیشل نمبر ہیں وہ بھی گیون ہیں ای میل اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ ای میل بھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو کر سکتے ہیں اور رائیت سے اگلی بات ہم جو ہے اس کی کلاسز جو ہی یہ جابز اناؤنس ہوئی ہیں تو کل تک ہم اس سیشن کو سٹارٹ کر دیں گے بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ٹائم گیون جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور اس کی کلاسز as soon as possible کیونکہ آپ کو پتا ہے سبجیکٹ بھی دس ہیں کم نہیں ہیں تو اس کے علاوہ دوسری جو جابز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی ہیں اور بی ایس 14 کی ہیں on regular basis ہیں اور اس میں case number بھی given ہے لیکن اس میں condition جو ایک ہے 23 post reserve for the children of retired working employees of لاہور ہائی کورٹ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو working ہیں retired employees ہیں ان کے لیے ہیں اور جو 23 سیٹے ہیں وہ ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے class 4 کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو male ہیں ان کی جو ہے age limit ہے وہ 35 سال ہے female کے لیے 38 سال ہے age and sex of the transgender will be based on the content of their CNIC CNIC کی base پہ transgender کی ڈیٹرمنٹ کی جائے گی وہ 35 سال کے لیے الی جیبال ہیں یا 38 سال کے لیے اس کے علاوہ gender ہے domicile ہے place of posting ہے gender تینوں اپلائی کر سکتے ہیں male female یا transgender اور اس کے علاوہ domicile جو ہے پنجاب بیسس اپلائی کر سکتے ہیں place of posting ہے principal seat اور any of the benches of the law or i court law or یعنی law or i court کی جتنی treasury offices وغیرہ سکتے ہیں ان میں بھی deployment ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد syllabus of return test examination جو test held ہوگا اس کی وہ syllabus کون سا گیون ہے part one میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے جو one paper subjective type written test of 90 minutes duration comprise ڈیس والم تو یہ mcqs پیٹرن پہ نہیں ہوگا subjective ہوگا جس میں آپ کا ایک ایسے ہوگا دوسرا آپ کو اردو گیون ہوگی اس کو translate into english کرنا ہوگا یہ 50 marks کا ہوگا اس کے علاوہ basic know how of information technology especially ms office ms office کے مطالق 20 questions پوچھے جائیں گے یہ اس کے بارے میں main information تھی اور باقی جو کہا گیا دے یہ جو آپ کا test ہوگا 70 marks کا اس کی 40% allocation اس test کی بیس پہ ہوگی یعنی کہ اس test کے جتنے marks آپ کی ہوں گے اس کا 40% آپ کو consider کیا جائے گا باقی جو دوسری ہیں وہ typing اس کے marks ہوں گے تو اس طریقے سے اس کی بھی closing date جو ہے 6 جنوری 2020 ہے اور contacts given ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ یہ بیچ بھی جو یہ آپ کے لور آئی کوٹ کی جو jobs ہیں اس کا title مجھے بھی بھر بھول رہا ہے office coordinator کوارڈینیٹر تو آفیس کوارڈینیٹر پلاس جو revenue department جو ہے ڈ 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 ہیں ہم مجھے ٹائم ہی ہم رکھ رہے ہیں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس صرف ڈ 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 کا ٹائم ہوگا تو چونکہ دس سبجیکٹ ہیں تو اس لئے آپ لوگ جو course join کرنا چاہتے ہیں میری ایک دفع ان سے request ہے کے فیس جب ہم رکھتے ہیں تو کم سے کم رکھتے ہیں تا کہ سب کو ہم CONSIDER کرتے ہیں اور اپرچونٹی سب کو مل جاتی ہے اچھی تیاری کی 2000 آج کل تو میٹرک کے پر سبجیکٹ کی فیس بھی نہیں ہوتی اور مجھے اس وقت جو ہے ان سے بات کرنا بھی ایک بڑا دشوار ہو رہتا ہے جب سٹوڈنٹ جو ہے اس پہ بھی جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بارگین کر رہے ہوتے ہیں اور فضول جو ہے ڈسکشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پلیز اس طرح کی حرکتیں نہ کیے کریں آپ لوگ مچور ہیں جو جو آپ فائنڈ کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کے اپرچونٹی جہاں پہ آپ کہیں جاتے ہیں ایک دفعہ کراہ کر بھر کے آپ جاتے ہیں ایک اکیڈمی میں تو دو دن میں آپ کا جو ہے 2000 وہ لگ جاتا ہے جبکہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کے ساری کورس کانٹینٹس کے مطابق اگر آپ کو ساری چیزیں تیار کی ہوئی مل جاتی ہیں تو آپ اس کو شکر گزار ہونے کے بجائے دوسری طرف نہ جایا کریں تو یہ میری آپ سے جو بھی ایسپیرنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے تو آپ لوگ اپنی تیاری شروع کریں اور بیسٹ آف لکھ جو بھی ایسپیرنٹس نیو جوائن کر رہے ہیں جو ہمارے الریڈی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ ویشیز کینکہ وہ بھی کافی الریڈی ان کا نالیڈ ڈیویلپ ہو چکا ہے اور ان کو مزید آسانی آہستہ ہوتی جا رہی ہے ٹیسٹ کالیفائی کرتے بھی کافی سارے جا رہے ہیں جو ٹیسٹ آتا ہے میرے سٹوڈنٹس کافی ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن جو ہوتی ہے جو ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہی ٹیسٹ کالیف کافی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنی بیسٹ منائیں نالیڈ امپروو کریں اور تب ہی امید رکھیں بغیر تیاری کے امید رکھ کے ٹیسٹ میں جانا پھر دشواری ہوتی ہے انڈ جب ٹائم ہو رہتا ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہوتا ہے ہمیں نوٹس بھیج دیں ہمیں یہ چیز شیئر کر دیں تاکہ ہم ایک ہی رات پڑھ کے پاس کر لیں جو اس طرح کے پڑھ کے جاتے ہیں وہ پاس نہیں ہوتے یہ ایک کنفرم بات ہے تو آج کا لیکچر اتنا ہی جو ٹیٹوریل تھا میں آپ کو انٹی میٹ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں تیچر اور سٹوڈنٹ تاکہ ہم اس بیچ کو بھی ایک اچھے طریقے سے تیاری کر کے آگے چلنے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ